اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک چیز کو بہت زیادہ وارل کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں سے اگر اس صورت سے لے کے اس صورت تک قرآن کھولیں گے تو اس میں سے آپ کو بالنمودار ہوں گے تو یہ بالکل منگھڑت بات ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اور ہر گھر میں پڑا بھی جاتا ہے اور ایک ہی قرآن کریم کو مختلف لوگ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس میں سے بال نکل آئیں کسی کے بھی بال گر سکتے ہیں مرد کے بھی عورت کے بھی بھاؤں کے بال سر کے بال مردوں کے داری کے بال تو ایسے چیزوں کی اوپر اعتقاد رکھنا یہ درست نہیں ہے اور یہ چیزیں خاص طور پر عورتوں میں زیادہ قصرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور پھر ان بالوں کے اوپر کچھ جگہوں پہ دروشری پڑھنا کچھ جگہوں پہ قرآن خانی کرانا مختلف قسم کی رسومات کرانا یہ بالکل جائز نہیں ہے بلکہ یہ بدت ہے اور دین کو خراب کرنے والی بات ہے تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اس کے پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ فتحہ رحمیہ میں بھی درجہ جلد نمبر سو میں شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیاروں سے حد کے لیے ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا تو مجبورا مجھے اس جنگل میں پرکنا پڑ گیا شدید پیاس لگی تھی اور پانی کی موجود نہیں تھا تو ایسا ہوا کہ ایک بادل میرے سر کے اوپر نمودار ہوا اور اس بادل میں سے چند پانی کے قطرے ٹپکے جس کی وجہ سے میں سیراب ہوا اور مجھے کچھ تسکین ملی تھوڑی دیر کے بعد اس بادل میں روشنی نمودار ہوئی اور ایک آواز آئی کہ اے عبدالقادر تم پر جو چیزیں حرام ہیں وہ آج تمہارے لیے حلال ہیں اور تم جو چاہے کھا پی سکتے ہو تو میں نے فوراں سے عوض بللہ بنشیت وانو رجیم پڑا تو وہ جو بادل تھا وہ نور کا بجائے مطلب جو روشنی تھی وہ ظلمت اور وہ ہندھیرے میں غائب ہو گئی اور پھر اس میں سے ایک آواز آئی کہ اے عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے محفوظ کر لیا ورنہ اسی جگہ پہ اسی مقام پہ میں نے ستر سے زیادہ یا ستر کے قریب بزرگ جو ہیں ان کو گمراہ کیا ہے اصل میں وہ شیطان تھا ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ قرامت نہیں ہوتی اور ہم لوگ اس کو قرامت سمائی لیتے ہیں قرامت ہے لیکن ہر ہمارے سمائی میں آنے والی چیز قرامت نہیں ہے اس لئے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم حقیقت کو پہچان سکیں اور جو دینیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ عمل کر سکیں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جو درست تھے ان کو گروا دیا تاکہ لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تھے لوگ اس کو پوچھنا شروع ہو گئے تھے وہاں لوگ جا کے نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دی تھی تو ہمیں ہمارے دین نے ایسی چیزوں سے روکا ہے اور ہمیں انہی چیزوں کے پیچھے لگ پڑھیں اور آج کل یہ بہت زیادہ کسرت سے چیزیں کی جا رہی ہیں پہلے تو یہ تو مختلف چیزوں کو جیسے کہ پوسٹ بکری کے اوپر دیکھا ہوا تو لوگ اس کو پھلانا شروع کر دیتے تھے تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے چاہیے میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے ہم سب کو امت مسلمہ کو ایمان بالخیر عطا فرمائیں اور ختمہ بالخیر فرمائیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیں تاکہ ہمارے ایمان بھی مضبوط ہو ہم ہر قسم کے فتنے اور عمرائش سے بچ سکیں جزائے